موسیقی 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 آج کے اس فوٹوشپ ڈیٹوریل میں ہم سیکھیں گے ہم کس طرح سے ایزی سٹیپس کے ساتھ اس طرح کی فاسٹ فوڈ سوشل میڈیا پوست ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا پوست بنانے کے لئے ہم دو تین امیجز کا یوز کریں گے جیسے کہ یہ میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ برگر کا امیج ہے اور اس طرح یہ background image use کریں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ دکھاتا رہوں گا first step میں ہم یہاں سے فوٹوشپ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک new document create کریں گے جس بھی size کی آپ پوست بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ مجھے instagram کی بنانا نہیں ہے تو میں یہاں سے جاؤں گا فائل میں اور new پہ click کریں گے 1080 by 1080 کا document create کریں گے اس کی resolution ہم 72 رکھیں گے background color ہم یہاں سے choose کریں گے black رکھیں گے اور اس کے بعد ok کرنے کے بعد create بھی آپ click کر دیجئے گا مارا new document create ہو چکا ہے ctrl zero press کرتے ہیں اسے fit to screen دیکھیں گے اب ہم اپنے اس folder کو open کرتے ہیں اور یہ background والا image ڈریک کرتے ہوئے فوٹوشپ میں لے آئیں گے یہاں آنے کے بعد مجھے اس والی base کو copy کرنا ہے یعنی مجھے اس والی image کا background اس کے لئے میں یہاں سے pen tool select کرتا ہوں اور تھوڑا سا zoom in کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت آسان ہے کیونکہ یہ straight ہے ایک click میں یہاں کرتا ہوں اور اسی طرح ایک click یہاں کریں گے باقی یہ frame سے باہر click کرتے ہوئے canvas سے باہر ان کو آپ اس میں ملا دیں گے اس طرح سے ctrl enter press کریں گے تو یہ selection بنا دے گا اب ہم یہاں سے clear mask add کرتے ہوئے اس کا background remove کر دیں گے اب آپ اپنے keyboard سے v press کیجئے move tool select کر دیجئے گا اور اس کو drag کرتے ہوئے اس document میں لائیں گے اب ctrl t press کریں گے اور اس کو ہم adjust کریں گے یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا چاہتا ہوں almost یہاں رکھتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے adjust کرنے کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے گا ctrl zero press کرتے ہیں fit to screen دیکھیں گے اب اسے ہم convert کر دیں گے smart object میں right click کیجئے گا اور یہاں سے convert smart object بنا دیجئے گا smart object بنانے کے بعد ہم پھر سے اس میں layer mask add کریں گے اس بار ہم اس کے edges کو یہاں سے hide کرنا ہے layer mask add کرتے ہوئے ہم یہاں سے g press کریں گے ہمیں gradient tool select کرنا ہے آپ اس والی bar پہ click کیجئے گا اور یہاں basics میں آنے کے بعد black and white select کر لیجئے گا اس کے بعد ok کر دیجئے گا black and white select کرنے کے بعد یہ دیکھئے آپ کا یہ mask select ہونا چاہیے اس طرح سے ہم drag کرتے ہوئے یہاں سے apply کریں گے gradient آپ دیکھ سکتے ہیں یہ merge ہو چکا ہے اس کا background اس کے ساتھ next step میں ہم یہاں سے جائیں گے adjustment layer میں اور use کریں گے hue saturation یہاں آنے کے بعد آپ اس والی icon پہ click کر دیجئے گے یہ دیکھئے clipping mask ہو چکا ہے یہ اسی پہ apply ہوگا اب ہم یہاں سے colorize کریں گے اس button کو آپ check کر دیجئے گا اور اس والی slider کو میں یہاں پہ رکھوں گا almost red پہ یہ دیکھیں میں اس کی value یہاں پہ 15 دے دیتا ہوں manually بھی آپ type کر سکتے ہیں اور saturation کو میں تھوڑا سا increase کروں گا مجھے اس میں reddish color لے کے آنا ہے almost اتنا رکھیں گے اس کو 35 کر دیتے ہیں exactly اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو بند کر دیں گے next step میں ہم اس والے folder کو پھر سے open کرتے ہیں اور اس بار میں اس burger والے image کو یوں drag کرتے ہوئے photoshop میں لے آؤں گا اور اس کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے گا time کی budget کے لئے میں اس کو پہلے سے background اس کا remove کر کے رکھا ہوا تھا آپ بھی اپنے image کا background remove کر دیجئے گا اب آپ ctrl t press کیجئے اور اس کو alt and shift press کرتے ہوئے اس کو proportionally چھوٹا کرئے almost ہم اس کو اتنا رکھیں گے اور اس طرح سے resize کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا rotate بھی کر دیتا ہوں اس طرح سے اور اس کے بعد ہم یہاں سے ok کر دیں گے اب ہم اس کا shadow create کریں گے اس کے لئے آپ یہاں سے lips tool select کر لیجئے اور یوں ایک circle ہم اس طرح سے بنائیں گے almost this size کا اس کا جو fill color ہے وہ black ہونا چاہیے اور اس کی جو stroke ہے اس کو ہم بند رکھیں گے properties panel کو میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں move tool select کریں گے اور اس کو یہ move کرتے ہوئے یہاں لے آئیں گے اس والی layer کو ہم right click کرتے ہوئے convert کر دیں گے smart object میں اور اس کو drag کرتے ہوئے اس burger والی layer سے نیچے لے آئیں گے یہ دیکھیں اور most یہاں رکھیں گے اب ہم یہاں سے جائیں گے filter میں blur اور use کریں گے gushing blur gushing blur میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ 10 to 12 pixels دیجئے گا میں یہاں پہ 12 دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں سے ok کر دیں گے اب میں روکی کی مدد سے اس کو تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں اس کی position کو adjust کریں گے almost میں یہاں رکھتا ہوں اب ہم پھر سے burger والی layer کو select کریں گے اور اس بار ہم جائیں گے adjustment layer میں اور use کریں گے color look up یہاں آنے کے بعد آپ 3D LUT کے اس drop down پر click کیجئے گا یہاں سے مختلف یہ دیکھیں 3D LUTs ہیں لیکن مجھے یہ use کرنا ہے یہ دیکھیں 3S trip کے نام سے اس کو میں select کرتا ہوں مجھے اس کو تھوڑا سا color دینا تھا اس بار یہ icon پہ click کر دیں گے پھر یہ burger پہ apply ہوگا یہ دیکھیں میں اس پہ click کرتا ہوں یہ clipping mask ہو چکا ہے اب ہم اس کو یہاں سے بند کر دیں گے اس کی opacity کو میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں میں یہاں پہ اس کی 85% کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے enter کر دیں گے آپ اس میں فرق بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں before and after next ہم اس میں text add کریں گے اس کے لئے آپ اپنے keyboard سے T press کیجئے یہاں سے بھی آپ type tool select کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا font style change کر لیجئے font style آپ کا اچھا ہونا چاہیئے یعنی آپ کے پاس font collection اچھی ہونی چاہیئے میں جو font use کر رہا ہوں یہ دیکھئے vtks distress کے نام سے 160 points اس کا میں فی الحال size رکھ رہا ہوں color ہم اس کا white اور کہیں بھی click کیجئے اور ہم یہاں پہ type کر لیں گے جو بھی آپ type کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ burger ہی type کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں سے ok کر دیں گے move tool select کرتے ہیں اور اس کو میں یہاں سے یوں centralized کر دیتا ہوں اس کے لئے میں اسی text کی copy بناوں گا یہ دیکھئے alt press کرتا ہوں اس کو drag کریں گے اسی کی ایک اور copy بن گئی ہے پھر سے t press کرتے ہیں اور double click کرتا ہوں اس کی selection بنائیں گے character panel کو یہاں سے open کر لیتا ہوں مجھے یہاں سے اس کا font change کرنا ہے میں یہ use کروں گا آپ کوئی بھی font use کر سکتے ہیں اور یہاں جو بھی type کرنا چاہتے کر لیجئے میں یہاں پہ super delicious type کروں گا اور اس کے بعد ہم یہاں سے ok کر دیں گے move tool select کرتے ہیں اس کو میں یہاں سے top پہ لیتا ہوں اس کا size مجھے کم کرنا ہے میں یہاں پہ 70 points رکھتا ہوں فیلحال بعد میں ہم اس کو کم یہاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو میں یہاں سے center میں کروں گا اس کے اب میں اس burger والے main text کو select کرتا ہوں اور اس کا مجھے size تھوڑا سا increase کرنا یہ کم ہے میں 200 points رکھتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں سے enter کر دیں گے اور اب میں اس کو centralized کر دیتا ہوں یہ دیکھئے centralized اس نے manually کر دیا ہے اگر آپ control alt press کریں یہ دیکھئے canvas کی selection ہو گئی ہے اور آپ یہاں سے بھی centralized کر سکتے ہیں control d press کرتے ہیں اس کو d select کریں گے اوپر والے text کو میں select کرتا ہوں اور اس کو میں control t press کرتے ہوئے تھوڑا سا rotate کروں گا almost اتنا اور اس کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے گا میں arrow key کی مدد سے اس کو تھوڑا سا نیچے لیاتا ہوں almost یہاں رکھیں گے پھر سے میں burger والے text کو select کرتا ہوں اور مجھے اس کا color change کرنا یہ دیکھئے یہاں سے اس کو select کریں گے color picker پہ click کیجئے اور یہاں سے جو بھی آپ color رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں سے yellows میں رکھوں گا میں یہاں سے یہ والا color select کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں سے ok کر دیں گے اوپر والے text کو میں select کرتا ہوں super delicious اور یہاں سے جائیں گے fx میں اور use کریں گے drop shadow مجھے اس کا shadow create کرنا ہے یہ دیکھئے آپ یہاں پہ preview بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی opacity 100% color ہم black رکھیں گے اس کا distance 12 رکھیں گے separated ہم یہاں پہ 2% رکھیں گے size کو ہم یہاں پہ 12 pixels رکھیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے گا next step میں ہم یہاں سے پھر سے اس پر folder کو open کریں گے اور یہاں سے میرے پاس 2-3 images ہو رہے ہیں ہم ان کو use کریں گے میرے پاس یہ onions کا image ہے یہ png image آپ easily download کر سکتے ہیں کہیں سے بھی اس طرح کے اس کو میں drag کرتا ہوں یہ دیکھئے یہاں لے کے آتا ہوں اور اس کو میں resize کروں گا تھوڑا almost resize کرتا ہوں اور یہاں adjust کریں گے اس کو اس طرح adjust کرنے کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے گا پھر سے میں folder کو open کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس یہ tomato کا image ہے اس کو بھی میں drag کرتا ہوں یہاں لے کے آؤں گا اور اس کو بھی میں resize کرنا ہے مجھے چھوٹا کرنا ہے almost اتنا رکھیں گے اور اس کو میں یہاں پہ adjust کرتا ہوں یہاں رکھیں گے اس کو اور اس کے بعد ہم یہاں سے ok کر دیں گے یہ png images آپ کو easily کئی sites ہیں وہاں سے مل جائیں گے میں اس psd کا link بھی description میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس psd کو بھی download کر سکتے ہیں اب ہم اسی والی layer کو select رکھیں گے یعنی اس tomato والی کو پہلے select رکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے filter میں blur اور use کریں گے motion blur motion blur میں آنے کے بعد اس کی ہم value یہاں پہ 18 دیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے گا اسی طرح onions والی کو بھی select کرتے ہیں اور پھر سے جائیں گے filter میں motion blur use کریں گے دیکھیں last والا filter آ رہا ہوگا اوپر اسی پہ apply کر دیں گے یہ دیکھیں اس پہ apply ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے ok کر دیں گے یہ apply کرنے کے بعد آپ ان کی position کو adjust کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا left کی طرف یہاں لے کے آتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا اوپر کی طرف لے جاتا ہوں یہاں پر next میں پھر سے اس folder میں جاؤں گا اور اس بار میرے پاس یہ ایک arrow کا image ہے یہ بھی png میں ہے میں اس کو drag کرتے ہوئے یہاں لے آتا ہوں اور میں اس کو یہ دیکھیں resize کریں گے almost اتنا right click کرتے ہوئے میں اس پہ horizontally flip کر دوں گا اس کو اور یوں rotate کرتے ہوئے آپ اس کو adjust کر لیجے جہاں بھی لگانا چاہتے ہیں میں اس کو یہاں پر لگاؤں گا یہ دیکھیں almost اس جگہ پر مجھے اس کا color white کرنا ہے اس کے لئے ہم یہاں سے جائیں گے fx میں اور use کریں گے color overlay یہاں آنے کے بعد یہ دیکھیں اس پہ click کیجئے آپ اپنا color choose کر لیجے اور اس کے بعد ok کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا color white ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے text row add کریں گے اس کے لئے مجھے اس والے text کی copy چاہیئے میں پھر سے اس text کو select کرتا ہوں اور drag کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس کی ایک اور copy بنا لیے اس پہ double click کریں گے t press کرتے ہوئے اس کی selection 24-7 لکھتا ہوں میں اور اس کے بعد ہم یہاں سے enter کر دیں گے اب مجھے اس کا font بھی change کرنا ہے اس کے لئے میں اس character panel کو open کر لیتا ہوں اور یہاں click کرتے ہوئے اس کے لئے جو میں font use کروں گا یہ دیکھیں retrograde کے نام سے اس کو select کرتا ہوں اور اس کو مجھے resize کرنا ہے میں اس کو 65 رکھتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں سے enter کر دیں گے move tool select کرتے ہوئے میں اس کو یہاں پہ لے کراتا ہوں اس کو یہاں adjust کریں گے مجھے تھوڑا سا اور text کرنا ہے اب میں stop والے text کو select کرتا ہوں اور اس کی بھی copy بنائیں گے یہ دیکھیں alt press کرتے ہو drag کی ہے copy بن گئی ہے double click کریں گے اور یہاں میں ڈائپ کرنا چاہتا ہوں on delivery اس کے بعد یہاں سے enter کر دیجئے آپ جو بھی text type کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے مطابق کر دیجئے گا اس کا بھی size میں کم کروں گا میں یہاں پہ 35 رکھتا ہوں اس کے بعد یہاں سے enter کر دیں گے اور اس کو drag کرتا ہوں میں یہاں پہ adjust کر دوں گا اس کے ساتھ next step میں مجھے اس برگر کی position کو تھوڑا نیچے لے کے آنا ہے اس کے لئے آپ اس کو select کر لیجے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے shadow کو بھی select کریں گے اور arrow key کی مدد سے اس کو میں تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں almost یہاں پر تھوڑا سا میں اس کو left پہ بھی لے کے آتا ہوں اس طرح اس کی position adjust کر دیں گے پھر سے یہاں top پہ آئیں گے main layer کو select کریں گے یعنی top layer کو select کریں گے اس کے بعد مجھے یہاں پہ ایک button add کرنا ہے اس کے لئے آپ یہاں سے rounded rectangle tool select کر لیجے گا اور اس size میں ایک button بنائیں گے اس کا جو بھی آپ color رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ color picker پہ click کروں گا اور same way color choose کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو بند کر دیں گے پھر سے t press کرتے ہیں type tool select کرنے کے بعد یہاں click کیجئے جو بھی آپ type کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ order now type کروں گا اس کے بعد یہاں سے enter کر دیں گے move tool select کرتے ہیں اور اس کو میں یہاں drag کرتے ہوئے یہاں centralize کروں گے اس button کے اوپر یہاں سے character panel کو open کرتے ہیں مجھے اس کا font style change کرنا ہے یہ دیکھیں retrograde میں یہ ہی use کروں گا اس کا color بھی change کریں گے میں یوں black use کروں گا اس کے بعد ہم یہاں سے ok کر دیں گے اس کا size بھی مجھے کم کرنا ہے میں یہاں پہ 30 points رکھوں گا اس کے بعد یہاں center کر دیں گے اور اس کو یہاں سے یوں centralize کر دیں گے next step میں مجھے یہاں پہ تھوڑا dark color add کرنا ہے اس کے لئے یہ دیکھیں میں یہاں سے scroll کرتا ہوں اور نیچے یہاں burger والی layer کو select کریں گے اس سے اوپر ہم نے یہ دیکھیں color lookup apply کیا تھا اس کو select کریں گے اور یہاں سے ایک new layer add کریں گے جو کہ blank layer ہوگی blank layer add کرنے کے بعد اب اپنے keyboard سے b press کیجئے میں brush tool select کرنا ہے اب d press کریں گے by default کریں گے اپنے colors کو میرا black color جو ہے foreground color ہے اس کی opacity میں یہاں پہ 18% رکھتا ہوں flow ہم یہاں پہ 100% رکھیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس طرح سے paint کروں گا جن ایریا میں مجھے dark area چاہئے یہ دیکھیں اس طرح سے مجھے تھوڑا prominent کرنا اپنے button کو اور کچھ areas کو اس طرح سے اور اس طرح سے ہم اس کو paint کرتے جائیں گے یہ paint کرنے کے بعد last step میں ہم اس کے background میں تھوڑا smoke add کریں گے اس کے لئے آپ background والی layer کو select کر لیجئے یہ دیکھئے جو سب سے نیچے layer ہے یہاں سے ہم new layer add کریں گے جو کہ blank layer ہوگی اس layer میں مجھے black color fill کرنا ہے یہ دیکھئے میرا foreground color black ہے میں اپنے keyboard سے add backspace پرس کروں گا آپ thumbnail میں دیکھ سکتے ہیں black color fill ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے جائیں گے filter میں render اور use کریں گے clouds یہ دیکھئے clouds کا effect apply ہو چکا ہے ctrl T press کریں گے مجھے اس کو stretch کرنا ہے میں zoom out کر دیتا ہوں تھوڑا stretch کرنے کے لئے دیکھئے اس کو میں اوپر کی طرف لے کے جاؤں گا اور یہاں سے مجھے تھوڑا اور stretch کرنا ہے میں یہاں نیچے لے کے آتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں سے ok کر دیں گے ctrl 0 press کرتے ہیں fit to screen دیکھیں گے اب مجھے اس پر layer mask add کرنا ہے جو کہ inverted ہوگا inverted layer mask add کرنے کے لئے آپ alt press کرتے ہوئے layer mask mask والے ایکن پہ کلک کیجئے یہ دیکھیں inverted layer mask add ہو چکا ہے ہم اس کو reveal کریں گے brush tool کی مدد سے اب اپنے keyboard سے بھی press کیجئے brush tool select کرنا ہے اس کی opacity میں فیلحال 25% رکھتا ہوں overflow میں اس کا 25% ہی رکھوں گا آپ کا foreground color white ہونا چاہیئے اب ہم انہیں layers پہ paint کریں گے جہاں میں smoke add کرنا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ add کرتا جائے جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے آپ نے اس کے smoke کو ختم کرنا ہے یعنی اس effect کو masking کرنا ہے آپ express کیجئے آپ کا foreground color black ہو جائے گا تو یہ دیکھئے یہاں سے کم کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس طرح سے اس کو paint کروں گا onions کے اوپر سے یہاں مجھے کم کرنا ہے یہاں سے بھی کم کرنا ہے پھر سے میں express کرتا ہوں foreground color white ہو چکا ہے اب میں اس طرح سے اس پہ paint کرتا جاؤں گا یہ paint کرنے کے بعد اس کی opacity کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میں اس کی 85 رکھوں گا اور اس کے بعد ہم یہاں سے enter کر دیں گے یہ step apply کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری social media post ready ہو چکی ہے i hope آپ کو آج کا tutorial اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو like کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ٹیٹوریل کے ساتھ thank you ملتے ہیں jے نیو ٹیٹوریل